اسلام علیکم دوستوں میرا نام بلال خان ہے کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ خیرت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں پروفائل فنکشن پر کام کرنے والا ہوں تو اس کے کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں go run main.go یہاں پر سرور رون ہو گیا ہے میں یہاں پر پیج کو ریفریش کرتا ہوں اور یہاں پر آنے کے بعد میں my account پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں your account اور اس میں جو پہلا کیا کہتے ہیں یہ dashboard ہے اس میں لکھتا ہے your profile اس میں اگر کلک کروں گا تو یہ مجھے your profile کے لنک میں تو لے جائے گا لیکن اس کا پیج ابھی تک فاؤن نہیں ہوا تو اس کو فاؤن کرنے کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا کچھ اس میں template میں adding کرنے پڑے گی تو اس کے کرنے سے پہلے میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں account میں آیا میں نے ایک نیا folder بنائے ہوا ہے account کا اور اس کے اندر profile.html تو اس میں یہ جو ہے یہ code میں نے ادھر لکھ دیا ہے پہلے سے ہی تو یہ جو code ہے آپ اس کو دیکھ دیجئے گا میں نے اس کو پہلے سے ہی create کر دیا ہے اب اس کو صرف access کرنا ہے تو اس کو access کرنے کے لئے میں یہاں پر ایک function بناتا ہوں account.go کی file میں اور اس کو نام دیتے ہیں function profile ٹھیک ہوگیا WHTTP response writer اور اس کے بعد HTTP request ٹھیک ہے یہ error اس کی returning value ہوگی اس کے بعد if r method is sorry if r method is equal to get اگر r method کیا ہو get ہو تو کیا کرو profile tempo.execute execute اور اس کو یہاں پر run کر دو اس کو copy کرتے ہیں return بھی کر دیتے ہیں اب اس کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں اور اس کو copy ہو جانے کے بعد میں نیچے لکھتا ہوں else if r method is equal to post ٹھیک ہے تو اس میں post میں کیا ہوگا وہ return value ہو جائے گی profile کی لیکن اس کے ساتھ ہی میں کیا لکھوں گا news letter کیونکہ اس profile میں میں news letter بھی add کی ہوئے تو یہ جو ہے یہاں تک ہو گیا ہے اب مجھے کیا کرنا ہی undeclared ہے profile template میں اس کو یہاں سے template میں آتا ہوں اور یہاں پر یہ جو user template ہے اس کے نیچے ایک اور template بناتا ہوں variable بناتا ہوں اس کو نام یہاں پر دیتے ہیں اوپر کیا کہتے ہیں account template ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر میں لکھتا ہوں کیا کہتے ہیں یہاں پر ایک اس کو copy کرتے ہیں stories template کو اور template کو copy کرنے کے بعد میں اس کو paste کر دیتا ہوں یہاں پر لکھتا ہوں account اور اس کے بعد یہاں پر لکھتے ہیں profile lot html اور اسی طرح اس کو login template کو میں یہاں سے نام دیتا ہوں profile ٹھیک ہے تو یہ جو ہے profile template اب میں یہاں پر آتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ error ختم ہو گیا ہے لیکن ایک error یہاں پر یہ ہے کہ میں نے return کو nail کر دینا ہے تو اب یہاں پر routes میں آتے ہیں اور routes میں میں کیا کروں گا یہاں پر اس کو copy کرتا ہوں اس route کو اور اس کو یہاں پر لکھتے ہیں کیا کہتے ہیں account اور نیچے آگے اس کو paste کر دیتے ہیں اور اس میں کیا لکھوں گا profile اور اسی طرح یہاں پر اس کو کیا کروں گا ادھر link دوں گا your profile ٹھیک ہو گیا تو اب یہ جو ہے run ہو جائے گا go run main.go ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر your profile پر آتے ہیں تو یہ مجھے your profile پر لے آیا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر profile کی جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر آ گئی ہیں name, password وغیرہ لیکن اس کے ساتھ جو data ہے وہ ابھی تک کہ یہاں پر موجود نہیں ہے تو میں data کیا کروں گا میں data base سے data کو get کروں گا اور اس کے بعد میں کیا کروں گا یہاں پر یہ جو چیزیں ہیں وہ show کر آ دوں گا تو میں یہاں پر آتا ہوں اس کو run کرتے ہیں اور میں نے آپ کو یہ کیا کرنا ہے account میں آتا ہوں جو account کی جو information ہے یہ جو پچھلے account میں نے یہاں پر بنایا تو code میں اس کو simple یہاں سے اٹھاؤں گا اور یہاں پر اس کو paste کر دوں گا تو اس کو use کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جب میں my account کو access کروں گا تو وہ تب ہی access ہوگا جب login ہو چکا ہوگا اور اسی کے اندر جب your profile ہے وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ تب ہی access ہو جب login ہو ایسا نہ ہو کہ صرف my account جو ہے وہ login ہو جانے کے بعد access ہو اور your profile جو ہے وہ اگر login نہ بھی ہو تب بھی access ہو تو میں اس کو بھی اس میں بھی condition لگا دیتا ہوں کہ اس کو بھی login ہونا چاہیے account کو login ہونا چاہیے تب ہی جا کے یہ profile کو access کرے تو اس وجہ سے میں نے یہ چیزیں account سے اٹھائی ہیں میں یہاں پر آتا ہوں اس کو اس statement کو بھی اٹھا دیتے ہیں یہ سارا اور اٹھانے کے بعد میں آتا ہوں اس gate کے اندر اس کو paste کر دیتا ہوں اور یہاں پر جو profile template ہے اس کو copy کرتے ہیں اور sorry اس کے اندر میں کیا کروں گا یہ جو account template ہے اس کو میں نکال کے ادھر لکھتا ہوں یہ paste کر دیتے ہیں اب میں simple آتا ہوں اس کو paste یہاں سے اٹھاتے ہیں اور اس کے نیچے یہ paste کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو remove کرتے ہیں یہاں سے تو اب یہ جو ہے اگر میں یہاں سے run کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکیں گے کہ میں اس کو ریفرش کرتا ہوں اس page کو تو یہ جو ہے ہو گیا ہے اگر میں login sign out کر جاتا ہوں تو یہ مجھے home میں لے آیا ہے مانگی گا ٹھیک ہے آگر میں اسی طرح your account کی وجہ your profile کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں بھی مجھ سے login مانگی گا کہ آپ پہلے sign up کریں login کریں اس کے بعد ہی account کی access دی جائے گی تو یہ ہو گیا ہے اب اس کے بعد جو دوسری چیز میں نے کرنی ہے وہ data کو account database سے fetch کرنا ہے اور اس کو use کرنا ہے تو اس کے کرنے کے لیے میں کیا کروں گا میں سب سے پہلے یہاں پہ آتا ہوں اس کو routes go close کر دیتے ہیں یہاں سے اس کو بھی تو مجھے اس کے بھی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پر database میں آتے ہیں اور database کے اندر mysql database و monggo db database دونوں کا use کروں گا سب سے پہلے mysql میں آتے ہیں اور یہاں پر ایک فائل بناتا ہوں details.go کے نام سے ٹھیک ہے اور اس کا نام دیتے ہیں package controllers ٹھیک ہو گیا اور اس میں لکھتے ہیں function account details ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر account details میں میں کیا کروں گا یہاں پر find میں آتا ہوں اور find میں یہ جو data ہے simple اس کو یہاں سے copy کرتا ہوں اور اس کو یہاں پہ paste کر دیتے ہیں بلکہ ایک چیز میں یہاں سے remove کر دیتے ہیں اور یہ صحیح اس کو یہاں سے remove کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ہے یہ ہو گیا ہے لیکن اس کے ساتھ میں نے کچھ اور چیزی بھی add کرنی ہے میں یہاں پر لکھوں گا email password ٹھیک ہو گیا اور اس کے جو returning ویلی ہوگی وہ boolean نہیں بلکہ string آ رہے ہوگی ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پر جو چیزیں ہیں select email password from register یعنی email اور password کو میں نے صرف register سے یہاں پر find account میں دیا تھا تو آپ مجھے صرف email اور password نہیں چاہیے بلکہ وہ تمام data چاہیے جو کہ database میں موجود ہے تاکہ میں اس کو یہاں پر profile میں show کر سکوں ٹھیک ہے تو اس کے کرنے کے لئے میں یہاں پر یہاں پر میں نے بنایا ہوا ہے یہ چیزیں میں نے پہلے سی لکھی ہوئی ہے کچھ time لیتی ہیں اسی وجہ سے میں نے اس کو لکھ دیا ہے میں نے اس سے یہاں سے copy کرنا ہے اور اس کو یہاں سے اٹھا کے میں اس کو paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے delete کر کے ادھر paste تو اب یہ جو ہے یہ کیا کرے گا select f name l name emails password جو بھی ہے وہ کیا کرو from register register سے اٹھاؤ where emails and password is this جو email اور password ہوگا وہ یہاں پر دیا جائے گا اس کے بعد یہ ساری details یہاں پر آ جائے گی اور اس کے بعد یہ query یہاں پر آ گئی ہے اب اس کے بعد email اور password کو میں نے paste نہیں کرنا بلکہ تمام values کو paste کرنا ہے میں یہاں پر آتا ہوں اور اس کو یہاں سے copy کرتے ہیں یہ بھی میں نے لکھ دیا تھا پہلے سے ہی تو میں آپ کو صرف بتانے کیلئے میں نے یہاں پر use کیا اب میں یہاں پر اس کو paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ uc cred 8 uc cred 7 یہ سارا یہ جو cred کا variable ہے یہ میں نے بنا دیا تھا یہاں پر میں آتا ہوں find میں آپ find میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے cred کا variable یہاں پر paracy بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں نے بنا دیا تھا اب اس کے بعد expected mysq ساری یہ controller نہیں ہے mysq ہے اب ساری کیونکہ mysq expect کر رہا تھا اب یہاں پر میں string value لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ جو ہے اس کو میں لکھتا ہوں returning 11 string یہ اس طرح ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں پر کیا ہوگا میں لکھوں گا uc cred ٹھیک ہے تو یہ return کیا کر دیگا uc cred جو کہ 0 سے میرا کام ہو گیا ہے اب اس کے بعد اسی طرح میں mongo dv database میں آتا ہوں اس کو close کر دیتے ہیں یہاں سے اور mongo dv database میں open کرتے ہیں یہاں پر بھی ایک file بناتے ہیں details dot go ٹھیک ہے اور یہاں پر لکھتے ہیں package package کیا کہتے ہیں mongo dv اور یہاں پر find میں آتا ہوں sorry find میں آنے کے بعد میں اس find account کو یہاں سے اٹھاتا ہوں اور کیا کہتے ہیں details کے اندر اس کو paste کر دیتے ہیں اب یہاں پر میں لکھتا ہوں account details ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس میں بھی returning value کیا ہوگی string آریا ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر returning value ہوگی وہ بھی اسی طرح ہوگی اور اس کے بعد یہاں آتے ہیں اور یہ جو file کے اندر یہ data جو ہے میں اس کو copy کرتا ہوں simple اور یہاں پر اس کو paste کر دیتے ہیں اور اس کو values کی equal کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے گا یہ register e-commerce کی database میں register کی collection میں کیا find کرے گا email اور password کو find کرے گا تو email اور password میں یہاں پر دے دوں گا جب email اور password مل جائیں گے تو کیا کریں کریں گے اور اس کے اندر جتنے بھی variable کی نام ہے اس کو one by one لیتے جائیں گے ٹھیک ہے you see f name l name email تو اس کو میں یہاں پر کیا کہتا ہے find میں یہ لکھ دیا تھا user credential میں ٹھیک ہے یہ f name l name یہ سب کچھ یہاں پر لکھ دیا ہے اب اس کو میں یہاں پر اس دیکھا جاؤں گا تو یہ کیا کرے گا وہ email phone number وغیرہ مجھے return کر دے گا اور اس کو میں use کر دوں گا تو اس کو میں یہاں سے close کرتا ہوں اب آتے ہیں یہاں پر کیا کہتے ہیں profile کی function کے اندر میں کیا کروں گا سب سے پہلے یہاں پر اس کو اس کے اوپر لکھتا ہوں my MySQL کیا کہتے ہیں MySQL account details اور account details میں کیا ہوگا credential data zero یہ email ہے اور اسی کے بعد credential data one یہ password ہے یہ credential data zero اور one یہ two array string ہے اس کو میں copy کرتا ہوں سمپل یہاں سے اور paste کر دیتے ہیں اور یہاں پر MySQL کے وجہ لکھتا ہوں mongor db mongor db اور اس کے بعد یہاں پر بھی لکھتا ہوں mongor db mongor db font ٹھیک ہو گیا تو یہ کیا کرے گا یہ اب یہ صحیح ہے تو اب میں یہاں پر آتا ہوں اور اس کے بعد ادھر لکھتا ہیں if بلکہ یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں سمپل یہاں پر لکھوں گا note اور note کے لکھوں گا models models اور models کے لکھوں گا sign up data sign up data اور اس کے اندر میں اس طرح اس کو کرتے ہیں اور یہاں پر آتا ہوں بلکہ اس میں آپ کو بتا دیتے ہیں f name f name کیسے ہوگا my sql اس کے found کی equal ٹھیک یہ my sql found کی equal اس طرح ہو جائے گا اب میں اگر اسی طرح اس کو one by one paste کرتا ہوں لیکن اس سے اچھا ہے میں یہاں پر data کو پہلے سی لکھ دیا ہے میں یہاں پر simple لکھوں گا اس کو یہاں سے paste کرتے ہیں اور اس کو ہٹھا کے یہاں پر پیسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ get values ہے میں اس اس کو simple کیا کروں گا یہاں پر اس کو آتے ہیں اس کو select کرتے ہیں تمام کو my sql found ٹھیک ہے تو اب یہ صحیح ہو گیا ہے ٹھیک اب اس node کو میں کیا کروں گا یہاں پر use کروں گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے اب مجھے مونگو ڈی بی کی ضرورت نہیں میں اس کو کر دیتے ہیں میں اس کو آبی use کرتا ہوں لیکن سب سے پہلے my sql میں جو data ہے اس کو found کر کے چیک کرتے ہیں کہ یہ return کر رہا ہے یا نہیں تو ادھر آتے ہیں clear کر کے go run main dot go یہاں پر server run ہو گیا ہے اب میں اس کو refresh کرتا ہوں تو refresh ہو جانے کے بعد یہاں پر اس کو email دے دیتے ہیں 1 2 3 4 تو یہ میرا ہو گیا ہے کیا کیا لاغ ان ہو گیا ہے اب اس کے وقت my account میں آتے ہیں my account میں your profile میں آ جاتے ہیں your profile میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ data ہے یہاں پر سارا آ گیا ہے اب میں اس کو close کر دیتا ہوں اور اسی طرح یہاں پر آتے ہیں اس کو back کر کے یہاں پر اس کو comment کر دیتے ہیں اس کو use نہیں کرتے my SQL فونٹ کی جگہ میں کیا لکھوں گا ادھر لکھوں گا کیا کہتے ہیں mongodb فونٹ ٹھیک ہے اب یہ mongodb data کو فونٹ کرے گا ٹھیک ہے میں اس کو close کر دیتا ہوں اس طرح پھر run کرتے ہیں اب اس کے بعد your profile میں آیا تو یہ دیکھیں your profile یہ mongodb databases نے data کو fetch کر دیا ہے تو یہ دونوں databases صحیح طرح سے کام کر گئے ہیں تو یہ جو ہے میرا function بن گیا ہے تو اس کے بعد اب میں کیا کروں گیٹ کو update کرتے ہیں git لکھتا ہوں git status یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ فائل modify ہو چکی ہے اور کچھ نئی add ہو چکی ہے تو میں modification کو پہلے commit کر دیتا ہوں git commit am اور اس کے اندر لکھتے ہیں modification for adding profile function ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے اب اس کے بعد git status یہاں پر جو تین files ہیں میں add ہو چکی ہے میں اس کو one by one add کرتا ہو git add database mongodb details dot go ٹھیک ہے اور اس کے بعد mongodb کے وجہ میں یہاں پہ لکھوں گا my sql ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ git add views templates templates کے اندر لکھوں گا account ٹھیک ہو گیا اب اس کے get status یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں یہاں پہ add ہو گئی ہیں میں staging area میں چھلی گئے میں commit کرنا get commit m اور یہاں پہ میں لکھوں گا کیا کہتے ہیں find data for account details ٹھیک ہو گیا اب میں get status پہ آتے ہے تو یہ دیکھیں tree clean ہو چکی ہے تو یہ جو ہے میرا کام کر گیا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی ہے انشاءاللہ اندھانے والی ویڈیو میں میں مزید اس project پہ کام کروں گا تو اگر آپ کو یو کوئی سمجھنے میں کچھ پرابلم ہو تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ میں اس کا جواب دے دوں گا تب تک مجھ اجازت دیجئے اور اپنی دعا میں مجھ ضرور یہ در کیے جسے دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ پسند آئیت تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ